بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کراؤن سٹارٹ نیوز 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 اور میں ہوں پرا شاہد آئے نظر ڈالتے ہیں آج ہی اہم خبر ہوگا اب خبر شامل کریں گے گجران والا سے جہاں پہ ہمارے بیورو چیف ایفان چودری کی ریپورٹ کے مطابق لاہور برکی روڈ پر واقعہ میا پیلس پر پاکستان مسلمی نون حمزہ لوئیڈز یوتھ پنجاب کا ایک بڑا ازلاس پنکت ہوا جو کہ میا محمد حمزہ شباز شریف صاحب کے بہت دل عزیز بھائی جناب ڈاکٹر نوید صاحب کے فارم ہاسپے ہوا جس کی صدارت حمزہ لوئیڈز کے مرکزی چیئرمن پنجاب عابد چودری اور عطاو رحمان جٹ صاحب کر رہے تھے ازلاس میں پاکستان بھر سے مسلم نیگ نون اور حمزہ لوئیڈز کو چاہنے والوں نے شرکت کی جس میں حمزہ شباز شریف کے پرسنل سیکرٹری سید غلام دستگیر شاہ اچھنا اور اس کے علاوہ اچھنا ملک کواڈینیٹر پنجاب خواجہ سعید وائس سنبول ملک ایم پی اے لہور خواجہ آفتاب عالم اطلاعات و نشریات پنجاب اور گجرہ والا کے ببر شیر کیادت جس میں زلائی ڈویجن سٹی کے تمام اہدیداران زلائی صدر عدیل بٹ زلائی نائف صدر تیب سبور ڈار زلائی جنر سیکرٹری چودری شہزاد ڈویجنر صدر ندیم انساری ڈسکس سینئر نائف صدر خواجہ شوکت بٹ سیڈی صدر یاسین بٹ سیڈی نائف صدر ارفان چودری سوشل میڈیا حمزہ لوئیز یاسر ندیم انساری اور دیگر مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کی اجلاس میں حمزہ لوئیز یوت ونگ کی مضبوط بنانے کے لیے خصوصی گفتگو بھی کی گئی اور مرکزی چیئرمن پنجاب آبی چودری صاحب نے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی انشاءاللہ امیدوار جو کہ ایم پی اے پی 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 ستاون جناب ندیم انساری صاحب کو ڈویجن صدر گجنوالہ منتخب کیا اور حمزہ لوئیز کو نوٹفکیشن دیا جس پر گجنوالہ کی ساری باڈی نے ندیم انساری صاحب کو مبارک بات پیش کی ارفان چودری نے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے تمام بھائیوں کی مدد سے حمزہ لوئیز یوتھ ونگ کو مضبوط بنائیں گے اور دن رات پاکستان کی مرتبیل کے لیے کام کریں گے